تو آئیے دوستو ایسے شاعر کو آواز دیتے ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ کیا کہنا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کیسے کہنا ہے زبان کی سلاست ایک آج ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے کیونکہ ہم جس قاری کے لیے لکھ رہے ہیں آج کا قاری اب ویسا نہیں رہا لہٰذا ہمیں بھی اسی کے لحاظ سے زبان میں تبدیلیاں بھی کرنا پڑتی ہیں تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک کوشش ہوتی ہے دانستہ ایک دانستہ کوشش ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ شیری سربایاں ہم بنا پاتے ہیں اس پر ہم کس طرح نازہ ہو سکتے ہیں اور ہماری غزلیں کس طرح سے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں اگر یہ دیکھنا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے شخصیت کو جن کے غزلیں بہت متاثر کرتی ہیں میری مراد ہے نور زمان نور صاحب سے ان کو اس شیر کے ساتھ ضرور میں دعوت دینا چاہوں گا ایک شیر لگتا ہے جسے ان کے لیے موضوع ہوا تھا کی داغ ہے ماتھے پر مگر آزم اس کے چہرے پر نور reel ہو اندھیری رات ہے یارب اتر گیا ہے کہاdan اندھیری رات ہے یارب اتر گیا ہے کہا مجھے اتار کی میرا سفر گیا ہے کہا مجھے اتار کی میرا سفر گیا ہے کہا مہین بھائی ٹرین کو تو ہر سٹاپ پر ٹھہرنا تھا ٹرین کو تو ہر سٹاپ پر ٹھہرنا تھا تو اپنا شہر سمجھ کے اتر گیا ہے کہاں مجھے بتا تو برے وقت کے میرے ساتھی برا وہ وقت ہمارا گزر گیا ہے کہاں کچھ اس کا حال بھی آوار گانے شب میرے کبھی گیا نہیں جو اپنے گھر گیا ہے کہاں کبھی گیا نہیں جو اپنے گھر گیا ہے کہاں ٹرین والا کچھ اس کا حال بھی ہے آپ کچھ اس کا حال بھی آوار گانے شب میرے کبھی گیا نہیں جو اپنے گھر گیا ہے کہاں اور ایک غزل کی چنشار کہ روزے اول سے کس گمان میں ہوں روزے اول سے کس گمان میں ہوں اپنی چھوٹی سی داستان میں ہوں خود ہی امکہ نکالتا ہوں میں خود ہی امکہ نکالتا ہوں میں خود ہی امکہ کے امتحان میں ہوں خود ہی امکہ کے امتحان میں ہوں اور ایک نکتہ بھی جو نہیں بھرپور ایک نکتہ بھی جو نہیں بھرپور اپنی ہستی کے اس نشان میں ہوں اپنی ہستی کے اس نشان میں ہوں دھوننے نکلوں تو کہیں بھی نہیں دھوننے نکلوں تو کہیں بھی نہیں میں جو موجود دو جہان میں ہوں میں جو موجود دو جہان میں ہوں اور آخر شیر کے ایک عرصے سے یہ بھی دھیان نہیں ایک عرصے سے یہ بھی دھیان نہیں ایک عرصے سے کس کے دھیان میں ہوں ایک عرصے سے کس کے دھیان میں ہوں ساچے میں کس لغت کے الفاظ ڈھل رہے ہیں تحریر کے ہماری معنی بدل رہے ہیں اور کیا شکل سے ہماری ماتم برس رہا تھا دیکھو تو آئینے کے آنسوں نکل رہے ہیں اور خواتین کی نظر ہے کہ اتنا سیاہ کاجل کوئی نہیں لگاتا اتنا سیاہ کاجل کوئی نہیں لگاتا آخوں میں اس کی شاید کچھ خواب جل رہے ہیں آخوں میں اس کی شاید کچھ خواب جل رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ